اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیا حالہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور جو ہم آج تک پڑھ چکے ہیں اس کو اپنے اچھی طرح دان کر لیا ہوگا تو بیٹا لاسٹ ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا مومنٹ آف انرشیا اب مومنٹ آف انرشیا کو ہی ہم آگے ایکسپلین کریں گے وہ تو ہم نے سمپل پڑھا تھا کہ مومنٹ آف انرشیا ہوتا کیا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اب ہم جو آج کا ٹاپک ہے یہ بڑھا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے مومنٹ آف انرشیا آف آ ریجڈ باڈی تو ریجڈ باڈی سب سے پہلے اس میں مومنٹ آف انرشیا ہوتا ہم آرے لی ڈسکس کر چکے ریجڈ باڈی کیا ہے ریجڈ باڈی کو ہم سینٹریپیٹر فورس میں پڑھ چکے تھے کہ ریجڈ باڈی کو اگر ہم ایکسپلین کریں گے ہیں پوائنٹ کرنے تو کیا ہے کہ ایسی باڈی جس کو پر فورس لگائی جائے اور فورس لگانے کے بعد اس کے دو کنزیکٹیو پوائنٹ جو ہوں گے ان میں ڈسپلیسمنٹ جو ہے یا وہ اپنی جگہ جو ہے وہ چینج نہ کریں یا ان میں ڈسپلیسمنٹ انکریز یا ڈکریز نہ ہو تو ایسی باڈی کو ہم ریجڈ باڈی کرتے ہیں تو بارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ریجڈ باڈی وہ باڈی ہے جب کسی باڈی کو پر فورس لگائی جائے فورس لگانے کے بعد اس کے دو کنزیکٹیو پوائنٹ جو ہیں ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ کامی جا زیادہ نہ ہو یا وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینجر نہ کریں اسے ہم ریجڈ باڈی کہتے ہیں تو ریجڈ باڈی ہمارے پاس یہ ہے کوئی ارریکولر شیپ ہے نون یونیفارم ماس ڈسٹریبویشن بھی ہوتی ہے ان میں تو یہ ریجڈ باڈی ہے جو اپنے پیوٹ پوائنٹ او کے اوپر روٹیٹ کر رہے ہیں جب یہ روٹیٹ کرے گی تو اس میں ن ماسز جو ہیں وہ کمبائن کر کے ہم نے ایک باڈی کو بنایا ہوئے ایک ماس ایم ون ہے ایم ٹو ہے ایم ٹری ایم فور ایم فائب ایم سکس ایم اپ ٹو ایم این تک ہے این کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے تو اس کے درمیان اگر ہم پیوٹ پوائنٹ سے فاصلہ دیکھتے ہیں تو ایم ون کا پیوٹ پوائنٹ سے فاصلہ آر ون ہے ایم ٹو کا پیوٹ پوائنٹ سے فاصلہ آر ٹو ہے ایم ٹری کا پیوٹ پوائنٹ سے فاصلہ آر ٹری ہے ایم فور کا آر فور ہے اور ایم فائب کا پیوٹ پوائنٹ سے فاصلہ آر فائب ہے جب ہم اس باڈی کو روٹیٹ کرے گی تو روٹیٹ کرنے کے دران اس کا ہر پوائنٹ جو ہے وہ موو کر رہا ہوگا ہر پوائنٹ اس کا موو کر رہا ہوگا اور موشن کے دران ہر ایک کوئنٹ کا اپنا ہی ایک انگولار ساری ہر ایک کوئنٹ کا ایک انگولار ایکسلریشن ہوگا اس انگولار ایکسلریشن کو چونکہ یہ موو کر رہا ہے موو کرنے کے دران اس کا پر فور سپلائی ہو رہی ہے فور سپلائی ہوگی تو اس میں مومنٹ آف انرشیا بھی آئے گا اور ٹرننگ افیکٹ بھی ہوگا ٹرننگ افیکٹ جو ہے وہ ہم لاسٹ ٹیم پڑھ چونکہ تھے ٹا ایز ایکول ٹو لاسٹ جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اس میں ہم نے فائنڈ کیا تھا ٹا ایز ایکول ٹو ایم آر کا سکوئر الفا اور اس چیز کو ہم نے کہہ دیا تھا ایم آر سکوئر برابر آئی کے ایم آر سکوئر برابر آئی کے تھا تو ہمارے پاس ٹا جو تھا یہ برابر آ گیا آئی الفا کے اب ہم ٹا کی اس ایکوئیشن کو ہم ہر پوائنٹ کے ساتھ الگ الگ ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ماس کے ایم پوائنٹ ہے این پوائنٹ ہے ماس کے آر کے بھی این پوائنٹ ہے تو ان کا اینگولار مومنٹم جو گا وہ بھی ہمارے پاس آئے گا تو اگر ہم ایم ون کی بات کریں جب یہ باڈی روٹیٹ کرے گی روٹیٹ کرنے کے دران ایم ون جو ہے اس کا ٹرننگ افیکٹ جو ہے وہ کس کے برابر آئی جائے گا ایم ون آر ون کا سکوئر الفا ون اسی طرح فار پوائنٹ فار پوائنٹ ایم ٹو اس کے لیے ہمارا ٹرننگ افیکٹ کیا ہوگا ٹرہ ٹرہ ٹو ایم ٹو آر ٹو کا سکوئر الفا ٹو اسی طرح ٹرہ 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 کس کے برابر آئے گا ایم ٹرہ آر ٹرہ کس کوئر الفا 3 ہم کہاں تک جائیں گے اب 2 n تک ہم کہاں تک جائیں گے اب 2 n تک تو n ہمارے پاس کس کے برابر آ جائے گا mn rn ka square alpha n clear ہوگے بیٹا تو ہمارے پاس total جو ہے وہ turning effect جو ہے وہ n numbers بان رہے ہیں total turning effect ہمارے پاس کتنے آ رہے ہیں n numbers تو اس کو بیٹا ہم solve کر دیں تو جب ہمارے پاس زیادہ number آ رہے ہوگے تو ان کو ہم کیسے total result ہم کیسے نکالتے ہیں ان کو sum کر کے تو میں لکھتا ہوں ta ٹھیک ہے جی t سمراہ total is equal to ta 1 plus ta 2 plus ta 3 and ta n اب اس میں میں value put کر دیتا ہوں ہرے کی تو میرے پاس آ جائے گا m1 r1 ka square alpha 1 plus m2 r2 ka square alpha 2 plus and so on کہاں تک میں جاؤں گا mn mn rn ka square alpha n clear ہوگے بیٹا اب اس میں ہمارے پاس چونکہ یہ body rotate کر رہی ہے اس کا ایک ہی angular acceleration ہوگا اس body کا جب یہ body rotate کرے گی تو اس کا acceleration angular acceleration ایک ہوگا تو ہمارے پاس پھر جو angular acceleration 1 ہے angular acceleration 2 ہے angular acceleration 3 ہے یا angular acceleration n ہے یہ کس کے ایکویشن ہے ہماری اس ایکویشن میں سے ہم find کر لیں گے points آپ نے تو ہمارے پاس target اس کے برابر تھا m1 r1 ka square plus alpha plus m2 r2 ka square alpha plus mn rn ka square alpha اب اس میں میں نے alpha 123 نہیں لکھا کیونکہ ہر alpha جو 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے یہ کس کے برابر آ رہا ہے alpha گی تو اس میں سے ہمارے پاس ایک چیز common آ رہی ہے وہ common چیز کونسی ہے ہمارے پاس alpha تو ta ہمارے پاس کس کے برابر آ جائے گا m1 r1 ka square plus m2 r2 ka square plus and so m n rn ka square alpha پاس common آ گیا اب یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہے m r1 m1 r1 ka square m2 r2 ka square m3 r3 ka square m4 r4 ka square m5 r5 ka square and up to mn rn ka square جب ایسی condition ہوگی جمع ہو رہے ہو تو ہم اس میں سے common بھی نہیں لے سکتے تو ہم اس کے اوپر submission rule apply کریں گے تو پھر میں اس کو لگ لکھتاو میرے پاس m1 r1 ka square plus m2 r2 ka square plus m3 r3 ka square mn rn ka square برابر آ جائے گا sum of m1 r1 ka sorry m i r i ka square اور i start تا سے ہو رہا ہے و ڈ س اور جا کہاں تک رہا ہے n numbers تک کہاں تک جا رہا ہے n numbers تک تو اس پوری equation کی جگہ پر میں ایک نئی value put کر دیتا ہوں جسے میں کہتا ہوں ta is equal to sum of i 1 to n is equal to m1 r1 mi ri ka square اور 7 آجائے گا alpha اور 7 کیا آجائے گا alpha تو یہ چیز میرے پاس کس کے برابر آجائے گی moment of inertia i is equal to 1 to n mi ri ka square clear ہو گیا تو اس talk کو میں general equation میں لکھ دیتا ہوں i alpha آجائے گا میرے پاس اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس moment of inertia depend کس کے اوپر کرتا moment of inertia i depend mass کے اوپر کرتا اور radius کے اوپر mass کے اوپر اور radius کے اوپر تو ہمارے پاس moment of inertia ہے یہ دو چیزوں کے اوپر depend کرتا ہے کسی بوڈی کا اگر آپ mass increase کر دیتے ہیں تو اس کا moment of inertia بھی increase ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی بوڈی کا radius increase کر دیتے ہیں اور تو اس کا square time تک moment of inertia جو ہے وہ بھی increase ہو جاتا ہے تو اب مختلف چیزوں کے example ہمارے پاس موجود ہے کہ ہر چیز کو moment of inertia جو ہے اس کی shape کے لحاظ سے الاغ الاغ ہوتا ہے اگر ہم ایک simple rod لے لیں میرے پاس مارکر ہے اس مارکر کو ہمیں consider کرتے ہیں کہ یہ rod ہے اور اس کے دونوں جو areas ہیں end کے وہ برابر ہیں اس کو جب میں یوں روٹیٹ کروں گا اس کی روٹیشن کے دوران اس کا moment of inertia ہے اس کو میں i برابر لکھوں گا 1 over 12 ml کا square اسی طرح اگر میں ring کی بات کر رہو یا hope کی بات کر رہو اس کا moment of inertia جو ہے م r square اسی طرح ڈسک کی یا سولیڈ سلنڈر کی بات کروں اس کا moment of inertia برابر ہوتا ہے bar number 2 mr square ہماری ارث ہے ہماری زمین ہے یا ایک فوٹبال ہے ایک گیند ہے ایک بال ہے یا کوئی سفیری کا چیز ہے تو اس کے moment of inertia کی بات کریں تو اس اگر ہم ارث کی بات کریں ارث میں ہم r کی جگہ پر capital r use کرتے ہیں تو اس کا moment of inertia ہمارے پاس آئے گا i وہ برابر آئے گا 2 over 5 capital m اور capital r کا یہ ہماری ارث کا کسی بھی planet کا star کا moon کا یا sun کا moment of inertia وہ ہمارے پاس i is equal to 2 over m r square اگر تو یہ values آپ کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ values ہم جب numerical کریں گے تو اس میں راڈ کا بھی آئے گا hope کا ڈسک کا earth کا یا sun کا moon کا بھی value فائنڈ کرنی تو اس لیے اس کو یاد کریں اور یہ mcqs میں بھی آ جات ہے یہ بہت interesting topic تھا آپ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اسے اچھے طریقے سے لن کیا ہوگا فی امان اللہ تبار آپ سے ملاقات ہوگی اللہ آف